بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان اسپیشل ریسیپیز میں لائیں ہوں ایک اور بہت 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 کی ریسیپی اور وہ ریسیپی ہے گیمے والی کچوریاں ہلوہ اسٹائل میں بنائیں گے کچھ گروسری ہے کچن کی سیٹنگ کی تھی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی لئے ویلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو اور ماشاءاللہ سے رمضان تو اسٹارٹ ہو گیا ہے آج ساتھوہ روزہ ہے اور آج مجھے یاد آیا ہے کہ میری کچن کی وال بہت خالی خالی لگ رہی ہے کیوں نہ اس پر میں کچھ ٹرائنگ کو اگرہ بنا دوں اور پھر میرے پاس گلیٹر شیٹ بھی موجود تھی پھر میں نے جلدی سے کٹنگ کر کے رمضان مبارک ڈیکوریشن کی تھوڑی سی وال پر تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی تھوڑی سی تھی لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا آپ بھی اس طرح کے آئیڈیا لے کر اپنی کچن کے والز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تھوڑی سی چیزوں سے اچھا یہ تھوڑی سی گروسری تھی جو کہ میں کل لے کر آئی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تین چار بعد میری یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں کیچر میونیز وغیرہ رمضان سے کچھ دن پہلے ہی پوری گروسری آئی تھی لیکن ان چیزوں کا کافی زیادہ یوز ہو رہا ہے تو یہ بلکل ختم ہونے ہونے سے پہلے ہی میں لے کر آئی ساتھ میں میں لے کر آئی تھی میس امبیشن اور میدہ ابھی تھا ہماری گھر پر موجود لیکن ان چیزوں کا زیادہ یوز ہو رہا ہے اور موسٹلی ہمارے گھر پہ تو بیسن کے دہی بلے ہر روز بنتے ہیں تو ختم ہونے سے پہلے میں نے اپنی تیاری کل لی ہے اور لے کر آئی ہوں سب چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور اپنی آج کی ریسیپی بناتے ہیں جو ہے کیمے والی کچوریاں کی ریسیپی بلکل حلوائی اسٹائل بنائیں گے اتنی اندر سے سوفٹ باہر سے خستا تو آپ کو فیلی نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے گھر پہ بنائی ہے یا باہر سے لی ہے اگر آپ میرے والے طریقے سے بنائیں گے اور بیگنرز ہیں کوکنگ میں ابھی آپ کو نہیں آرہی کوکنگ تو آپ ایک دفعہ اس ریسیپی کو دیکھیں کیونکہ اس میں ساری بیسک چیزیں ہیں لو بجیٹ میں فرنٹی بجیٹ میں ہم یہ ریسیپی تیار کریں گے تو ویڈیو کو بلکل بھی مس نہیں کریے گا یہاں پر میں نے لی ہے ان کی بھی میں نے چوپٹ کٹنگ کی ہے سب ویڈیٹیبلز کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم ایک بال میں رکھتیں گے اور کچوریوں کے لیے آٹا گونتے ہیں جس کے لیے میں نے یہ وانا ایک بڑا کپ لیا ہے میدے کا ہاف ٹیبلی سپون نمک اور ٹو ٹیبلی سپون گی کا میں نے شامل کیا ہے اگر آپ آئل شامل کرنا چاہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آٹا ہم نے گونت لیا اس کی پا 10 سے 15 منٹ کے لیے میں نے ریس پر رکھا تھا جب آٹا تھوڑا سا رائس ہو گیا ریس پر رکھنے کے بعد تو ہم آٹے کے پیسز میں کٹنگ کریں گے اور چھوٹے چھوٹے گولز بالز بنا کر رکھتیں گے ایک پلیٹ میں اگر چینل پر ابھی نہیں ہیں لائک شیئر ان سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ تک پہنچ جائے اور اگر ریسی بی کے حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹرگرام پر میسیج کر سکتے ہیں ڈیلی لائک ویڈ فیزا پر بھی میسیج کر سکتے ہیں تو جی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب آٹے کے گول اس طرح سے پیڑے بنا لیں گے اور ایک پلیٹ پر رکھتیں گے اوپر سے لگائیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور ایک کپڑے کی ساتھ ڈھک کر رکھتیں گے آٹے کے پیڑے بنا لیے ہیں اور سبزیوں کی کٹنگ بھی کر لی ہے اب ایک فرائنگ پین میں ٹو ٹیبلی سپون کوکنگ آئل لیا ہے ساتھ میں یہ کٹی ہوئی پیاس ڈال دی ایک پیالی کے ہم ایٹ کریں گے بھنا ہوا بوائل کیا ہوا فرائے کیا ہوا کیمہ ہے جو کی میں نے پہلے رمضان سے پہلے بنا کر رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ گوشت کو گلنے میں فرائے ہونے میں ٹائم لگتا ہے اسی لئے میں نے فرائے کر کے رکھ دیا تو یہاں پر ہم نے ایٹ کیا ہے ایک کپ کی جتنا کیمہ ون ٹیبلی سپون سالٹ ون ٹیبلی سپون ہلتی پاوڈر ون ٹیبلی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور لاسٹ میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ہاف ٹیبلی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر یہ سب ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ کی آسانی کے لئے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ ساری ویجی ٹیبلز جو ہم نے جوپٹ کٹنگ کر کے رکھی تھی سارے انگریڈینٹس ایک فرائنگ پین میں سب ایک ساتھ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہلکی آنچ پر جسٹ ایک منٹ کی لئے سیکھ دیں گے ہم نے اس مسالے کو اتنا فرائن نہیں کرنا ہے جسٹ سیکھنا ہے تاکہ ہم جب ایک پائٹ لیں کچوری کا تو وہ بہت زیادہ کرنچی اور کرسپی کرسپی ساہو ہم نے یہاں پر ایڈ کیے ہیں 2 ٹیبلی سپون سویا سوس 1 ٹیبلی سپون کیچپ لیمن جوس آپشنل ہے اگر ہے تو ایک ٹیبلی سپون کی جتنا آپ لیمن جوس ڈال سکتے ہیں جسٹ ہم نے ایک منٹ کے بعد سیکھنے کے بعد یہاں پر ڈش آؤ کر رہے ہیں بول میں ڈالنے کے بعد بھی ہم یہاں پر مکس کر رہے ہیں اور اب ہم بناتے ہیں کچوریاں کیونکہ یہ دونوں ہی پروسس ختم ہو چکے ہیں بس یہ ناس پروسس ہے اس کے بعد ہم سرائے کریں گے آٹے کو ہم نے رائس ہونے کیلئے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں آٹا تھوڑا سا رائس ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم بیلتے ہیں اگر آپ کو کچوری کی فولڈنگ نہیں آتی تو آپ نے یہ گوھر سے دیکھنا ہے جسٹ آپ نے پتلی سی روٹی بیل لینے ہیں اس کے بعد میں کس طرح سے بیلتی ہوں کس طرح سے فولڈ کرتی ہوں آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کی گھر پر بیف مٹن یا کوئی بھی یہ کیمہ موجود نہ ہو تو آپ چکن میں بھی بنا سکتی ہیں وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہیں ہمارے چینل پر بنی ہوئی ہے اگر آپ چکن والی کچوریاں دیکھنا جاتے ہیں تو پوری ریسیپیز موجود ہیں یہاں پر ہم ٹو ٹیبلی سپون فیلنگز کے لیے کیمہ رکھ دیں گے اور چاروں کونوں کو اب ہم نے ایک ساتھ اس طرح سے پکڑنا ہے اور اسی طرح سے فالٹ کرنا ہے یہاں پر کونوں پر مجھے پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے رکھتو دیا تھا شاید مجھے نیٹ ہو لیکن یہ بہت اچھی طرح سے فالٹ ہو گئی تھی تو اب مجھے یقین ہے کہ یہ فیلنگز آؤٹ نہیں ہوگی ہم پانی اسی لئے روٹی پر لگاتے ہیں تاکہ فلنگز وغیرہ آؤٹ نہ ہو جائے کیمہ پورا گھی میں گیر نہ جائے اسی وجہ سے اب ہم نے ایک کچوری بنا رکھتی ہے آپ کی سامنے اور دوسری بھی بنا رہی ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے بہت آسان ہے کچوری کو فالٹ کرنا جس آپ نے چاروں کونوں سے پکڑنا ہے اور بس گھٹلی کی طرح بنانا ہے آپ یہ کچوری کی ریسی بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی پروسس والی ہے اور آپ ایک دفعہ بنائیں فریز کر کے رکھیں جب آپ گئے مہمان آئے ہو یا آپ کا موٹ ہو افضار میں کچوری کھانے کا تو بس آپ فریزر سے نکال اور فریز کریں اور کیچپ رائیتہ میونیز کی ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ سرب کریں گے تو آپ کی مہمان گھر والے بچے بہت خوش ہو جائیں گے میں تو اس طرح کروں گی کچھ فریز کروں گی اور کچھ فریز کر کر کروں گی یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بن کے تیار ہو چکی ہے جسٹ ہم نے کوکنگ آئل کو تیز کرم کرنا ہے اس کی بعد ہلکی آج کرنی ہے اور اس ہی میں فریز ہونے کے لیے رکھ دی نہ ہے ہلکی آج پر اس لیے پکائیں گے تا کی اندر سے کرس یہ دیکھیں ہم ہلکی آج پر پکا رہے ہیں اور ایک سائٹ سے یہ پک جائے گی تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد ہم آرام سے سائٹ کو چینج کرنا ہے تاکہ باقی سائٹ بھی ان کی اچھی طرح ہو جائیں وہ ہی سیم کلر آ جائے ایک سائٹ سے پک چکی ہے یہاں پر ہم سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور جب تک یہ کچوریا بن رہی ہے تب تک میں گرین والی فدینے کی چٹنی بنا دیتی ہوں اس سے ان کا ٹیسٹ بہت مزے آئے گا یا آپ کیچپ کی ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں چاروں ہی سائٹ سے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لائٹ براؤن سا کلر آیا ہے اور دیش آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ مزے کی کرسپی کچوریا بن کے تیار ہو چکی ہیں آپ بھی بنائیے گا اسی رمضان میں آج ہی بنائیے گا افتار میں تو آپ کی گھر والے خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ اتنی مزے کی بنی ہے میں کیا بتاؤ مجھے تو روزہ ہے ادھر وائس میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی کہ یہ کتنی اندر سے کرسپی اور مزے کی بنی ہے ملتے ہی کسی نیو ریسی پی میں جب تک کے اللہ حفیظ کی واشنگ فیزا فوڈ ری ری